اور ظلہ کی قیادت کو اس اجتماعہ کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اس اجتماعہ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ شدید گرمی کے باوجود گھٹن کے موسم میں اس سیاسی گھٹن کو ختم کرنے کے لیے قائد محترم کے حکم پر آج یہاں اس چوک میں جمع ہے اس موڑ پر جمع ہے ابھی ہم آتے ہوئے راستے میں بات کر رہے تھے مولانا صدیق صاحب مولانا عبدالوہاب مدنی صاحب حافظ قاسم صاحب کہ اس سے قبل بھی جمعیت علماء اسلام نے فشین میں پھر اس کے بعد کراچی میں اور پشاور میں تاریخی جلسے کیے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا مظفرگڑ کے ساتھیوں کہ اس دسمبر کے مہینے میں اسی مقام پر ناموس رسالت میلین مارچ ہوا تھا میری نظر مولانا خلیل و رحمان درخواستی پر بھی پڑھ رہی اس اجتماع میں بھی آپ نے بڑھ پور شرکت کی تھی اور آج بھی آپ اپنے گھروں سے جھنڈے لے کر نکلے ہوئے اپنی قیادت کو بتانے کے لیے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم انشاءاللزیز اس حکم کی پابندی کریں گے میدان میں کھڑے رہیں گے وہ جمعیت کا کارکون ہو یا انصار الاسلام کا ندر ساتھی سوشل میڈیا کا نوجوان جمعیت طلبہ اسلام کا نوجوان وہ آج اپنی قیادت کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ہم انشاءاللزیز اس جمعیت کے پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے بلکہ اس پرچم کو انشاءاللہ ہمیشہ لہراتے رہیں گے ذرا پرچم لہرا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھیوں آپ کا جذبہ اللہ سلامت رکھے آج جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے آج جنگ موڑ پر عوامی اسمبلی سجائی اس میں آج اتنا عظیم اجتماع ہے میں تو آج الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں آپ کا کردار کہاں ہے آپ نے اپنا کردار عام انتہابات میں نہیں دکھایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ تسلیم کریں آپ انتہابات فیر اینڈ فری نہیں کروا سکے اگر میرے جمعیت کے جلسوں کو دیکھو تو میں یقین سے کہتا ہوں ان جلسوں کی بنیاد پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں آدھی اسمبلی آپ کو نظر آئے گی تو مولویوں کی نظر آئے گی لیکن آپ اس بات کو یاد رکھے کب تک ہمارا روستہ روکو گے انشاءاللہ نیدانِ عمل میں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کی اسمبلی پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرا کر دم لیں گے آپ کی آواز انشاءاللہ کیانی چاہیے استقبال کیجئے تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کریں جمعیت علماء اسلام صبح پنجاب کے امیر سید السادہ سید محمود میاں صاحب دعمتِ برکاتہم ملالیہ تشریف لا چکے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر امیرِ پنجاب جناب سید محمود میاں صاحب نعرہِ تکبیر حضراتِ محترم میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے آپ کافی لمبے سفر کر کے آئے اور کرمی اور حبس اور گھوٹن لیکن آئیے اس گھوٹن میں جینا لازم ہے آواز بلن کرنا لازم ہے ذرا مل کر آپ کی آواز گوجنی چاہیے مل کر کہہ دیجئے اللہ اکبر ابھی آواز نہیں آئی ذرا مل کر کہہ دیجئے مجھے پورے اجتماع سے آواز آنی چاہیے آپ کے اسی اللہ اکبر کے نعرے کی بنیاد پر جب آپ نے غزہ کے مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا تو بین الاقوامی دنیا بگڑی انہوں نے کہا پاکستان کا مانوی مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر غزہ کے مجاہدین کے ساتھ کیوں کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہے سنو اگر یہ جرم ہے تو ہم انشاءاللزیز مظلوم کی حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے اور یہ جرم ایک بار نہیں انشاءاللہ بار بار کرتے رہیں گے آواز آپ کی انشاءاللہ کیانی چاہیے سمیل کر کہو انشاءاللہ میرے نوجوانوں ہمیں آپ پر فکر ہے آپ کو جب قیادت نے آواز دی آج یہ قیادت یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہمارے صبائی امیر بھی تشریف لا چکے ہیں مفتی روزی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے مولانا تاور رحمان آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں میں بلکل آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ وقت تقریر کا نہیں ہے یہ وقت ملکِ قوم کی تقدیر کا وقت ہے اسی تقدیر کو سمارنے کے لیے میری قیادت میدانِ عمل میں ہے گرمی کے موسم میں ہماری قیادت میں ہمیشہ مظلوم کا ذاتیہ ہے اگر ظلم ایراک میں ہوا اگر ظلم افغانستان میں ہوا میڈیا کے دوستوں میں محترم میڈیا کے دوستوں اگر ظلم کشمیر میں ہوا اگر ظلم غزہ میں ہوا یہودیوں نے ظلم کیا ہے تو یاد رکھئے اس کے غلام میری قیادت نے آواز بلند کی ہے میری قیادت نے آپ کو بلائیا ہے آج بھی میری قیادت میدان میں کھڑی ہے آؤ اپنی قیادت کو بتا دیجئے ہم آپ کے قیمے پر انشاءاللہ آخری استانس تک میدان میں کھڑے رہیں گے چھنڈے بھی لا رہیے اور آواز بھی لگائیے انشاءاللہ کی آواز بوجھنی چاہیے میرے نوجوان ساتھیوں جمعیت طلبہ اسلام کے خیرتمن نوجوانوں یہ انصار الاسلام کے رضاکار بڑی چفاکشی اور محنت کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی حمت کے ساتھ میرے نوجوانوں آئیے آپ کو پیغام دے کر میں اجازت چاہتا ہوں آپ ذہن منع لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنا جو ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے یہ ووٹ ہم واپس لیں گے اور انشاءاللہ آج میں مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے میری قیادت بیٹی ہوئی ہے میں نول لیگ سے سوال کرتا ہوں پیپل پاسی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ صرف اسمبلیوں میں بیٹھنے کی بنیاد پر وزارت علیہ ملنے بنیاد پر وزیراعظم کی پوسٹ ملنے پر صدارت ملنے پر آپ نے سارے فیصلے کر دیئے میری قیادت کو ماضی میں کیا کچھ نہیں دینے کی بات کی گئی گورنر شمکی سینٹ کے چیرمین شمکی سپیکر کی کون سی پوسٹ تھی میرے قائد نے کہا تھا ہم دروازہ پیچھے والا دروازہ استعبال نہیں کیا کرتے ہم سامنے سے آیا کرتے ہیں ہم چورت سے آیا کرتے ہیں بہادری سے آیا کرتے ہیں آج بھی سب کچھ کہا گیا لیکن میرے قائد نے کہا جب تک میرا کارکون کا ورن مجھے واپس نہیں دیا جائے گا ہم سرکوں پر کھڑے رہیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں عام قیادت کے حکم پر انشاءاللہ میدان میں کھڑے رہیں گے ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ حضرات محترم توجہ رکھیے میں بالکل آخری دو جملے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں آج میرا سوال میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے کہ میاں صاحب آپ پاکستان تشریف لائے اس کے لئے پی ڈی ایم کی قیادت کی قربانی کو نہ بھولیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نہ بھولیے اب آپ کو خموشی کا روزہ بھی توڑنا ہوگا حقائق قوم کو بتانے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم میدان عمل میں بڑی چورت کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے اکابر کے بیشن کو لے کر کھڑے ہیں میرے نوجوانوں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے رکنیت سازی کا آغاز کیا ہے کل ملتان میں مولانا فضل الرحمان پنجاب میں رکنیت سازی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نور خان صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ اس رکنیت سازی کے عمل کو گلی کوچے میں پہنچائیں گے کارکنوں سے نکل کر مزدوروں میں غریبوں میں وکیلوں میں پہنچائیں گے اور اس کام کے لیے ہم انشاءاللہ اسی جورت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہیں گے آپ بتائیے رکنیت سازی کے لیے میدان میں آپ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جماعت کو آگے لے کر جانا ہے اختلافات کو چھوڑ دیجئے بالہ تاکھ رکھ دیجئے آئیے اُد جماعت کا فارم بھریے جی جماعت کی کیادت امام الولیاء حضرت مولانا حمد علی لاہوری حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی حضر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی حضرت مولانا خواجہ خان محمد حضرت مولانا حمد بیہ حضرت مولانا محمد عجمل خان حضرت مولانا عبداللہ انبر اس میدان میں رہے انہوں نے فارم بھرا ہے آپ نے بھی فارم بھر کر آگے بھرنا ہے اور انشاءاللہ میدان میں اترنا ہے سات ستمبر کو میرے قائد نے اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ لزیز پاکستان کے دل لاہور میں گولڈ الجمنی منائیں گے ہم اس موقع پر سات ستمبر کو قومی اس حملی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے کفر پر توپر توڑھ اور حملوں کے نتیجے میں پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا آج سات ستمبر کے حوالے سے وہ دن ہم منائیں گے اور آج ہم یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں ہم ختم نبوت کے لیے بھی جان کی بازیاں لگا دیں گے اسلام کے لیے بھی جان کی بازیاں لگا دیں گے اور اداروں کے لوگ نوٹ کریں اگر پاکستان پر خدا نہ خاصدہ کوئی مشکل وقت آیا تو میرے قائد نے کہا تھا کہ تمہیں انجیوز والے نظر نہیں آئیں گے پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے جمعیت علماء کا کارکون مدرسے کا طالب علم داری پگڑی والا حالے یہ تمام کے تمام انشاءاللہ میدان میں کھڑے ہوں گے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو میں آپ آپ سے پوچھنے لگا ہوں آپ چندے لہرا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ کا نعرہ لگا کر اعلان کیجئے ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کر دیں گے دین کے لیے اولادوں کو قربان کر دیں گے پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے خون کاخری کترہ بھی بہا دیں گے مجاہدوں کی طرح کہہ دو انشاءاللہ آواز آنی چاہیے انشاءاللہ مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہنے ہی سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہنے ہی سکتا واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ